ڈاکٹر مہارم بلوچ کو آپ خود پڑھیں سٹیڈی میں آپ کو کہتا ہے وہ پانچ بہنے اور ان کا ایک ہی اکلوتا بھائی اگواہ ہے بچے کیا دہشتگرد ہو سکتے ہیں مجھے صرف اتنا بتائیں بچے کیا دہشتگرد ہو سکتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے بچے دہشتگرد نہیں ہوتے اور عمران خان نے یہ چیز ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے ووٹس کی درجہ رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب بھی دو مسلمان گروہ آپس میں لڑے ہیں تیسرے جو مسلمان گروہ ہیں وہ ان کے آپس میں صلاح کریں جو ازار ایک جاتی میں بولوں گا اور ظلم کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ بولتا رہوں گا جب تا میں بول سکتا ہوں اور الحمدللہ میں اس سوالے سے فل اپ ڈیٹڈ ہوں سلام علیکم کیا علیکم سلام علیکم اچھا اپنا ذرا انٹروڈکشن کروائیے گا آج کے اس پروٹیسٹ کے اندر آپ شریک ہے اپنا تعرف کریے علمدللہ اور میرا جو بلونگنگ ہے وہ ہم پختون کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور جنگ کے لئے علمدللہ ہم ازاد کشمیر میں آئے تھے اور ازاد کشمیر سے پھر ہماری لڑی ہے اور پھر اس کے آن ورڈ ہم ہی آیا بلوچ کمیونٹی کے ساتھ بلوچیوں کے اس پروٹیسٹ میں آپ کیوں کر کر شریک ہے جی بہت مناسب اور اچھا سوال پوچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے اور سننے والے سمجھ لیں کہ میرا یا کسی اور کا آنہ کی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک ہر مسلمان مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو میرا پختون ہونا کشمیری ہونا پنجابی ہونا سندھی ہونا افغانی ہونا زمانی نہیں رکھتا اگر میرا بھائی ظلم کے اندر فیسر ہے تو میرا اس کے لئے آواز حق اٹھانا یہ فرض ہے چوئس نہیں ہے فرض اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ ایمان کا کم تر جو سٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ زبان سے ایک چیز کو غلط کا ہو ہاتھ سے نہیں کہا سے تو زبان سے اٹلیس انسان کو کہنا چاہیے کہ غلط کیا ہے تو الحمدللہ ازار ایک جہتی کے لئے بھی آئے اور الحمدللہ ہم اب ڈیٹ ہیں کہ اس بارے میں کیا ہو رہا ہے اور کون غلط ہے کون صحیح ہے اور اس کے بارے بھی میں یہ کہنا چاہوں کہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات کو صحیح نکتہ نظر پر لے جانا اور یہ دیکھنا کہ عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگر ہمارے بلوچ بھائیوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کو جوڈیشل کوٹس میں لے جانا چاہیے کہ جو ایک عام سویلین کا توڑھ طریق ہے اگر اب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ایسا کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ باقی عوام بھی دیکھ رہی ہے ان کے اندر بھی ظلم بڑھے گا پھر غصہ بڑھے گا پھر یہ آہستہ آہستہ ظلم غصہ بڑھتا جائے گا اور ایک ہاتھ آئے گا یہ کنٹرول میں نہیں آئے گا تو ہم جو کر سکتے تھے ایسا میڈیکل سٹوڈنٹس ایس الیکٹریکل انجینئرز ایس کومپیوٹر انجینئرز ہم طلبہ آ رہے ہیں اور ازار ایک جیتی کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہماری چوائس نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کے اوپر ظلم کریں تو اس کے لیے ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے اور کل جو ہوا اللہ معاف کرے آپ نے دوسروں کی ماں و بہنوں کو اٹھایا اور اتنا بے دردی سے آپ نے اس کو وینوں میں ڈالا اور ڈاٹر مہارنگ بلوچ صاحب محترمہ کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کو بھی ویڈیو میں اتنا بے دردی ظلم کے ساتھ بہن میں ڈالا گیا اس کی ہم پور زور پر مضمت کرتے ہیں اور الحمدللہ صرف میں مضمت نہیں کرتا ہر مسلمان مرد اور عورت اس چیز کی مضمت کرتا کہ آپ کسی بھی کی ماں کسی کی بھی بہن جو اپنے بھائی کے لیے یہاں آئی ہو کہ میرا بھائی غائب ہے میرا بھائی یہاں سے اغواہ ہو چکا ہے اور ڈاٹر مہارنگ بلوچ کو آپ خود پڑھیں سٹیڈی میں آپ کو کہتا ہے وہ پانچ بہنے اور ان کا ایک ہی اکلوتا بھائی اگواہ ہے تو یہ عام مندے نہیں ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں خود پنجاب لاہور والی سائٹ سے آیا ہوں اور ہم اس طریقے سے آئی نہیں ہیں آپ ادھر ہے کیمپ لگایا ہوئے آپ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ ان کی کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کی ایک جاتی کے لیے آئے ہیں ڈیفینیٹلی آپ ایک سوڈنٹ ہے آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوگی مختلف افوائیں پھلا ہی جا رہی ہیں کیونکہ یہ سارا معاملہ اس میں لوگ سوشل میڈیا کے دھروی اویر ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو اویرنیس یہ بھی مل رہی ہے یہ کسی پروپگنڈے کا حصہ ہے یہ وہ اس قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں اور بے شک ایسے حالات میں جنم لینا بھی چاہیے اور یہ مطلب کہ ایک قدرتی بات ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں جی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے محترم ایک یہاں کہ ایرال پنڈی کے بہت بڑے پولیٹیشن الزام لگایا تھا کہ ایک بہت مذہبی جماعت کے پاس کلیشن کوفے پڑی ہوئی ہیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اور پھر ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا تو میں یہ نہیں کہتا وہ غلط الزام لگا رہے ہیں میں یہ کہتا اگر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے بلوج بھائیوں کے جلسے میں کوئی غلط لوگ اپنا آپ کو چھپا کر اندر آئے ہیں تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان غلط لوگوں کو اگر پکڑتے ہیں تو سامنے لائیں ہمارے سامنے رکھے کہ بھائی یہ غلط بند ہے یہ اس غلط جماعت جتا ہے یہ ان کے اندر آیا ہوا تھا مجھے یہ بتائیں اس سے آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی ماں و بین بیٹیوں کو زبردستی اٹھا کے پھینکے اور راتوں کو بارہ ایک ایک بجے تک آپ وارٹر کینن بچوں پیچ لائیں بچے کیا دہشتگرد ہو سکتے ہیں مجھے صرف اتنا بتائیں بچے کیا دہشتگرد ہو سکتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے بچے دہشتگرد نہیں ہوتے آپ دیکھیں ادھر پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کے بچے اگوا ہوئے ہیں ان کو کون اگوا کا ہے میرا سوال آپ کے گفتگو میں سے یہ ہے آپ نے کہا ہم ادھر جنگ کرنے آئے ہیں جہاد کرنے آئے ہیں کس کے خلاف جنگ آئے ہیں کس کے خلاف جہاد ہے اسلام آباد میں بیٹھ ہیں جو ادھر ہمارے ماشاءاللہ سے بلوچ بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ادھر بہنیں آئی ہیں بلوچ بہنیں آئی ہیں بلوچ بھائی آئے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ماں کے لیے اپنے بہنوں کے لیے اپنے باپ کے لیے وہ جنگ کرنے نہیں آئے پہلی بات وہ اتنا پیس فول مارچ وہاں سے لے کے چلیں آپ ان کے دیکھیں جب یہ انٹر ہوئے ہیں کس طرح یہ مارچ کر رہے ہیں اپنی ٹورچیز دکھا کے مارچ کر رہے ہیں اگر ایک غلط طریقے سے مارچ کو پوٹری کرنا ہوتا نا تو بلوچ بھائی ٹورچیز دکھا کے مارچ نہ کرتے وہ الحمدللہ بہت بڑی چیزیں دکھا کے مارچ کرتے ہیں اگر ان کا کوئی اور رویہ ہوتا ہے الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ٹورچیز دکھا دکھا کے یہ لوگ ماشاءاللہ سے انٹر ہوئے ہیں اور ہم نے معذرت کے ساتھ اتنا بڑا ان کے ساتھ استقبال ہم نے کیا اور ہم نے اللہ معاف کرے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ اس طرح ادارے میں اور اس طرح یہ ہیں کہ ان جو ادارے دوسروں کے کیونکہ اٹلیس آخر آفٹر آل تو وہ ہمارے بھائی ہیں نا ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اگر اپنا اگر پختون کہتا ہوں تو جو بلوچ ہیں وہ کوئی اور ہیں کسی بھی مسلمان کی ماں کو بہنوں کو اگر اٹھایا جائے گا تو یہ صرف پختون یا پنجابی کی بات میں ہر مسلمان غیرت من انسان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جس کی اگر کسی کی ماں و بہنوں پر اگر غلط نظر کوئی اٹھا رہے تو اس غلط نظر کو جس پر ماشاءاللہ سے ہمارے آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی غلط نظر اٹھائے گا تو ہم اس نظر کو اس کی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے تو بالکل انہی کی ترجمانی میں انہی کی طریقے کا جملہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی ماں و بہنوں پر بھی غلط نظر رکھے گا تو اس نظر کو بھی نکالنا چاہیے اور اس بندے کو بھی اڑا دینا چاہیے اور الحمدللہ جو جوڈیشل کوٹ ہے اور اس کے طرح کام کرنا چاہیے کیونکہ جب ایک غیرت مند انسان کے اوپر جب یہ بات آتی پھر وہ قانون نہیں دیکھتا قانون الحمدللہ ہم نے لوگ ہیں ہم ایسے دھوکوصلوں کے بات نہیں کرتے اور زیادہ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا بلکل یہ ساری افوائیں ہیں الحمدللہ یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتا دیں میں سے کس کے پاس کوئی لویا بھی اس طرح کا پڑھا ہے جس کو آپ ثابت کر سکتے کہ کوئی ویپن ہے یہ صرف دھوکوصلہ ہے اس لیے اچھی بات ہے میڈیا میں یہ ساری چیز دکھانی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ماشاءاللہ سے پیسفل پروٹیسٹ ہے جس کو انہوں نے زبردستی آئی جیک کی ہے اور وہ الحمدللہ ویڈیوز ماشاءاللہ سے ہمارے بلوچ بھائیوں نے بڑی اچھی بنا کے اپلوڈ کی اور الحمدللہ ہر اہل اکل کو یہ ثابت اور دکھ رہا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اور جہاں تک بات آتی ہے حق کو بولنے کی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ظلم بڑ جائے تو وہ اختتام بھی ہو جاتا ہے جب رات اندھیری ہو جائے تو دن بھی آ جاتا ہے تو الحمدللہ ظلم ہے ہم بولتے رہیں گے زبان سے جب تک ہے زبان سے بول سکتے ہیں ہاتھ کو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ورنہ ہم کبھی بھی نہیں کرتے اور الحمدللہ کوئی بھی اتنا بے وقوف فاغل نہیں ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اس پاکستان کو بنتے ہوئے اور اس پاکستان میں اگر بلوچوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا تو یہ سمجھ کے ڈالا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور آج آپ دیکھیں پنجاب میں ہم نے اربوں ڈالرز لگا دیئے بلوچستان میں روڈے تک نہیں بنی کہ یہ آپ نے ان کو سلا دیا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں پارٹیز کو آگے بڑھ کے اچھے سے مذاکرات کرنے چاہیے ورنہ دیر نہیں لگے گی اس مارچز کے اندر اور بھی لوگ شامل ہوں گے اور بھی جماعتیں شامل ہوں گی پھر ان کے مذاکرات اور سخت ہوں گے اور پھر اتنے سخت مذاکرات کو آپ کو پھر زبردستی برداشت کرنا پڑے گا تو میں یہی کہوں گا مسلمان کے ناتے جب دو مسلم گروہ اپس میں لڑ رہے ہو تو مسلمان کی سب سے پہلی جو کوشش ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کہ وہ صلاح کروانی چاہیے اور ہم صلاح کی ترقیب رکھتے ہیں ہم سٹوڈنٹس بھی اس لیے آئے ہیں ہم خود دیکھنے بھی آئے ہیں ہم علم دلہ اپ ڈیٹ پہلے سے ہیں ادھر آ کے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے علم دلہ تو ہم ادھر صرف آئے ہیں ان کے ساتھ ازار ایک جہتی کرنے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے ازار ایک جہتی کرو اور یہ ہمارا دین اسلام اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھاتی ہیں علم دلہ میں صرف ازار ایک جہتی کے طور پر ادھر آئے ہوں اور علم دلہ یہ میرا فرض ہے اور میں دوسروں کو بھی بتا رہا ہوں یہ ان کا بھی فرض ہے چاہے وہ جس فیلڈ میں ہیں چاہے وہ میڈیکل میں ہیں الیکٹرونیکل انجینئرز کمرس میں ہیں سیویل رکھ میں ہیں جب بھی کسی مسلمان برزن مڑتا ہے پھر عوضے نہیں دیکھے جاتے یہاں پہ کچھ مخصوص صافی آ رہے ہیں یہ کیوں پاکستانی کو جنرلسٹ کو یہ چیزیں کرنا چاہیے کسی کی مضمت کرتے کیلئے تو یہاں پہ نہیں آئے اپنے پیاروں کو ڈومنے کیلئے آئے دیکھیں میں بات صرف سمپل کروں گا اور اگزیکٹ کروں گا کہ جو صافی پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس کو مضمت کریں پھر ہم آپ کی جو ماں و بہنوں کو اغواہ کیا اس پر بات کریں گے تو جب انشاءاللہ ان کی ماں و بہن بھی اغواہ ہوں گی پھر جب اللہ کی تقدیر یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اور کے ساتھ بڑا کرتے تو وہ بڑا ہی اس کے گھر بھی آتی ہے تو جب کل کو ان کے ہاتھ چڑھیں گے پھر جب کل کو ان سے سے سوال ہوں گے پھر ان کو پتہ لے گا الحمدللہ میں واقف ہو گئے ان کی جنرللسٹ ایسے حرکت کی ہے میں ایسا بھی نہیں سمتا کہ میں اس کو نام لے کر بھی ادھر مشہور کرنا چاہوں الحمدلللہ ایسے جنرللسٹ ہمیشہ رہیں گے باطل ہمیشہ رہے گا قیامت تک اور ہم ہمارا کام ہے حق کے لیے بولنا حق کے لیے لڑنا اور حق کی تلقین کرنا جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے جب تک طاقت نہیں ہے زبان سے کریں گے جب گلے کار دی جائیں گے پھر تو ہم اللہ کو جواب دیں ویسے بھی ہم نے جانا تو ہے ہی ہے تو حق کی بات تلقین کرتے ہو جائیں گے جی بلکل یہ ایسے ہی ہے جمہوری نظام اگر بات کر لی جائے الحمدللہ ہم اس واقعے سے بھی اپ ڈیٹ ہے جمہوری نظام بھی پاکستان میں ٹوٹ چکا ہے اور عمران خان جو بھی ہو جو بھی اس کا بھیانیاں ہو بٹ اس نے یہ چیز ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے کہ ہمارے ووٹس کی درجہ آ رہے ہیں اور سیلیکشن کہاں سے آ رہی ہے یہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے تو یہ بلکل بلوچ گورنمنٹ کی بھی فیلر ہے بلوچ بھائی جو ادھر بی اے پی ہے اور جو ابھی ادھر سے بھی لوگ آئے وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں بڑے لوگ جب ان کو نہیں کر رہے دیں گے تو الحمدللہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تو اس لئے وہ بھی حق بول رہے ہیں ہم بھی حق بول رہے ہیں اور ہم الحمدللہ حق بولتے رہیں گے جب تک ہمارے گلے میں جان ہے اور جب ہم ہاتھ پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ہاتھ پہیں گے کہ ایف سکس علاقہ ہے پریس خلف ہے اسلامباد کی سیکیورٹی ہے سو سو سیکیورٹی پولیس یہاں پر کائنات ہے کیمرے لگے ہوئے پھر رات کی تاریخی میں آپ آ کے یہاں پر لیڈیز کو اراثہ کر کے نکاب کوششیے پولیس کے ناکامی نہیں ہے اور اسپیکر اٹھا کے باگ جانا یہ کونسا طریقہ ہے جی بلکل یہ ایسا ہی ہے پولیس کی ناکامی ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے اور اس کو انہوں نے صرف یہ نہیں کیا اس سے بڑا کام بھی کیا انہوں نے کورٹ میں بھی جا کے جھوٹ بولا کہ بچوں کو ہم نے کئی اور رکھا جب کہ وہ کئی اور تھے اور جب ان کو فیل فور آرڈر ملے کہ یہ آئی ٹین میں بچے کیا کر رہے ہیں پاکستان ہے ان بلوچوں کا بلوچ جدر چاہے بیٹھ سکتے ہیں آپ گول ہوتے ہیں ان کو کہنا کہ بچے آئی ٹین میں بیٹھیں گے کوئی بھی نہیں ہے آپ آپ ادھر بچوں کو رکھ رہے ہیں تو بلوچ کی مرضی ہے بھئی ہمارے بلوچ انہوں نے انتخاب کیا سب سے بڑا صوبہ ہے ان کی مرضی ہے جدر جائے اور جو آپ نے کہا تھا کہ ریڈ زون میں گھسے ہیں آپ ویڈیو سامنے لے ریڈ زون میں کون گھسے ہیں دیکھیں بعد جب مسلمان گروہ دو آپس میں لڑتے ہیں جو غلط ہوتا ہے وہ چیزیں سامنے نہیں لاتا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غلط لوگ ان کے جلسے کے اندر گھسے آپ ان غلط لوگوں کو سامنے لائے نا ہم بے وقوف ہیں ہم پڑے لکھیں ان کے ساتھ حق میں بول رہے ہیں ہم کیا پاغل ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچوں کی غلطی ہے تو آپ سامنے لائے پیش کریں نا خموش کیوں بیٹھ جاتے ہیں خموش ہے ارسل شریف کا قتل کس نے گیا خموشی کیوں ہے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نا سمجھ جاتے ہیں لوگ تو آپ جب تک اپنی خموشی نہیں توڑیں گے ایسے ہی ہوتا رہے گا کل کو میں ہوں کل کو کوئی اور بھائی ہوگا کل کو پٹس ہوگا 22 کروڑ کو کب تک پکڑ کے رکھیں گے افغانستان میں بھی وہ ازاد ہو گئے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کا ٹیبل کر رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب بھی دو مسلمان گروہ آپس میں لڑیں تیسرے جو مسلمان گروہ ہیں وہ ان کے آپس میں صلاح کریں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں صلاح کرنی چاہیے اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جماعت اسلامی کے جو انہوں نے یہ کام کی ہے انہوں نے آئی لائٹ کی ہے ڈاکٹر مہارن بلوچ صاحب کو بھی اس میں انوالف کیا اور ان کو بھی سارا کام کریں گے الحمدلہ بہت اچھا کام ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ملانف فضل الرحمن کو اس چیز میں ایکشن لینا چاہیے اس پر انوالف ہونا چاہیے اس میں صلاح کروانی چاہیے بلوچ برادری میں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں صلاح کا کردار ادا کرنا چاہیے آپ کن صلاح کا جو کردار ادا کریں گے لال مسجد کا بھی واقعہ ہو گیا اس ٹائم بھی آپ لوگ خموش رہے اس ٹائم ہماری دیروں بچیاں ہاں قتل ہوئی ہیں قرآن پڑھنے والی بہت سے مساجد اسلامباد میں گرائے گئیں قرآن اللہ معاف کرے مسجدوں جب گریں قرآن اللہ معاف کرے گٹروں میں گراؤت ہے یہ دور بھی ہم نے اسلامباد میں دیکھا تو ایسی بات نہیں ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ کب تک اوپا رہیں گے انہوں نے بھی چار آتھ نیچے زمین پر جانے ہی ہیں یہ جواب دے ہوں گے ہم سے جو اللہ پوچھے گا ہم سٹوڈنٹ کے طور پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ازار ایک جیتی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یہاں پر بہت عجیب دیکھنے کو ملا یا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اسلامباد کے جو عیون عوام ہے جس طرح انہوں نے میمان نوازی کی ہے انہوں نے کانے پینے کی چیزیں لیا ہے یہاں پر ایک بندے نے چھاول لائیوئی تھی پولیس والے نہیں چھوڑے ہمارے اجازت کے بغیر آپ ان کو کوئی کانے پینے کی چیزیں نہیں نہیں سکتے یہ ایک اچھی شک نہیں نہیں بلکل یہ بہت غلط بات ہے جی بلکل یہ اگر جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح ہی ہوئے تو بلکل یہ غلط بات ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہی اس کے گینس بھی بولیں گے اور ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ صلح کی طرف معاملات کو لے کے چلنے چاہیے کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارا گورنمنٹ سسٹم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ سارے مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ٹیچنگز ہیں کہ اگر دو مسلمان گروہ اپس پر لڑتے ہیں تو اس صلح کے لئے بڑے آگے لیکن جب آپ صلح نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ساروں کو پتہ ہے گلتی پر کون ہے اور بلوچ بھائی جتنا بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے لیکن آپ یہ یاد رکھیں ہر انسان کا صبر کا پیمانہ ہوتا ہے کب تک وہ صبر کریں گے آپ نے ان کی ماں و بینوں و بیٹیوں کو اٹھایا یہ ابھی آگے پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ سوچ بھی سکتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کل کو آپ کے ساتھ ایسا ہو آپ تو سوچتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ بہت جلد ہوگا بھارت بھی ایسے نہیں بیٹھا نا بھارت کو بھی اگر آپ کے سر پر کسی نے بٹھایا ہے تو اس ذات نے آپ کی کریکٹریسٹکس کو دیکھ کر ہی آپ پر کوئی ایسا بندہ بٹھایا ہے تو اگر بھارت رہے اگر کشمیر کا وہ ایسا قبض کل لیا ہے تو پھر آپ لوگوں نے بھی آپ کو اتنا صحیح ثابت نہیں کیا کہ کل کو کفار لوگ آپ کے اوپر مضمت ہو گئے ہیں اور مجھے بالکل سینٹرز کا بیان بھی یاد ہے میں اوپن لینی کہنا چاہتا کہ کس کے پسینے نکل رہے تھے اور کس کے کہنے پر کلبوشن یاد اور ان کے معاملات کو بڑی نرمی سے لے جائے گیا ان کے لیے تو آپ کے پاس قانون ہے ان کے لیے آپ کے پاس تو کوٹس ہیں انڈین ایجنٹس پکڑے جائیں ان کے لیے بھی کوٹس ہیں لیکن اگر کوئی بلوچ کا کوئی مسئلہ ہے ان کے لیے آپ کے کوٹس نہیں کھلتے تو اس طرح کوٹس کے بھی معاملات اور ان کے اوپر سے بھی اعتبار اڑھ ہٹ جائے گا اور یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اور پرائم نیسٹس صاحب دونوں بلوچستان میں ہیں اور ان کی زیرے نگرانی ان کے زیرے سایہ یہ کام ہوا ہے اور اگر یہ اگر بلوچستان سے ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اگر پنجاب سے بھی اگر پرائم نیسٹر آتے تو وہ کیا کرے گا تو میرا جو کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ازار ایک جہتی کرنا وہ میں کروں گا حق کے خلاف بولنا میں حق کے جو ازار ایک جہتی میں بولوں گا اور ظلم کے خلاف انشاءاللہ و تعالی بولتا رہوں گا جب تا میں بول سکتا اور علمدلہ میں اس سوالے سے فل اپ ڈیٹڈ ہوں اور میں نے ہر چیز پروف کے ساتھ بتائی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور کون انڈین ایجنٹس کو بڑی آسانی سے کوٹ سے پیش کر دیتا ہے اور کون کس کو پیش نہیں کرتا اور کون ادھر بیٹھ کے آرام سے جلوس کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کے معاملات آپ کوٹ ملے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر یہی ہوگا کہ لوگ پھر اپنے کورس بنائیں گے پھر کے پی کے میں جو آپ کو گرم ہوئے فیل ہو رہی ہیں کے پی کے میں جو لوگ اٹھ رہے ہیں پھر وہ یہ ساری ایک لری ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور پرائم نیسٹر یہ لوگ اپنے آپ کو ہوش کے ناخون سے اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے تو پھر بہت برا وقت آگے دکھ رہا ہے لیکن ہمارا جو کام ہے الحمدللہ وہ ہم کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے اردگرد بھی طلبہ اور جو ہماری سٹوڈن یونینن ہیں جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے جو شیعہ مسلم ہیں جو سنی مسلم ہیں ساروں کو ہم آویر کریں اس واقف سے ایسا نہیں ہے کہ بروچ ہیں تو بروچ اٹھ کے آئیں گے الحمدللہ پختون بھی اٹھ کے آ رہے ہیں کشنیری بھی اٹھ کے آ رہے ہیں سندھی بھی اٹھ کے آ رہے ہیں ہر خطے سے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں جو بھی آ سے گزرتا ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے جب اس کی جسم پر بھی ایک تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں ایک کانٹا چھپ جاتا ہے تو مارے ادھر تک سر تک کے ادھر درد ہو رہا تھا جبکہ مارا کانٹا صرف ادھر چھپا ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ کانٹا چھپا ہے ہمیں اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کہاں سے ہوں الحمدللہ زہر ایک جیتی کے لیے ہم آئے ہیں اور ہم آتے رہیں گے اور صرف میں نہیں ہوں اور بھی طلبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت وحد بننے کی تفیق دے اپنے میزبان سید مسید وسائن کو اجازت دیں اللہ نے کے بعد